مفت آٹا سکیم میں مبینہ کرپشن کے الزامات نگران وزیراعلا پنجاب کا مفت آٹا سکیم کے آڈٹ کا فیصلہ بین الاقوامی نیجی آڈٹ فرم سے آڈٹ کروایا جائے گا محسن نقبی کی آڈیٹر جرنل آفیس کو آڈٹ کروانے کی ہدایات پروگرام کی جانچ پرطال کے لیے چیرمن نیپ کو بھی چیف جسٹس پاکستان سے اظہاری یکجہتی عمران خان کی قیادت میں ریلی روان دوان زمان پاک سے چلنے والے کافلے کی منزل لکشمی چوک ہے کپتان کے خطاب کے بعد ریلی ختم ہوگی کنال روڈ اور گڑی شاہو کی طرف آنے والے راستے بند سیکیورٹی کے لیے پندرہ سو سے زائد اہلکار تائنات ڈی آئی جی اوپریشنز لاہور افضال احمد کو سرکات ابادلہ افضال احمد ڈی آئی جی آر این ڈی تائنات سید علی ناصریز بھی ڈی آئی جی اوپریشنز لاہور مقرر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ڈاکٹرز اور طبی عملے کو الیکشن ڈیوٹی پر معامور کرنے سے علاج موالجہ متاثر تین سو ڈاکٹرز اور نرسیز کو تربیت پر بھیجوانے سے مسائل درپیش معمول کی اوپریشنز ملتوی حسفتالوں کی انتظامیہ نے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کو آگاہ کر دیا بولیوارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال لاہور ایشیا کا پہلا شہر بڑھ گیا کلمہ چوک انڈر پاس ری مارڈنگ منصوبہ مکمل فردوس مارکٹ کے جانب علی زیو روڈ کامیر سی بی ڈی کے جانب قائد انڈر پاس بن چکا ترجمان سی بی ڈی کے مطابق منصوبے کا افتتاہ جلد ہوگا کنال روڈ پر ٹرافک کا دباؤ کم کرنے کے لیے روڈ پلننگ ارفہ کریم ٹاور سے ویلنشیا تک دوریا مارڈل سڑک بنانے کی تجویز نگران حکومت کو الڈی کی صفار شاہ ترسال حکومت الیکشن کمیشن سے سڑک کی تعمیر کے لیے حتمی منظور لے گی بچوں کو میٹرک تک کتابوں کی بجائے نقل رقم دینے کا فیصلہ مہکمہ سکولز ایڈوکیشن نے مفت کتابیں دینے کا فیصلہ واپس لے لیا بچے اپنی مرضی سے کتابیں خرید سکیں گے سیکرٹری سکولز ایڈوکیشن نے منظوری دی دی سینٹرل مارڈل سکول کو پندرہ آگست سے سینٹر آف ایکسیلنس پر فال کرنے کا فیصلہ انٹری ٹیسٹ کے ذریعے اکیس سو سے زائے طلبہ کا انتخاب ہوگا طلبہ کو دو ہزار روپے ماہانہ سکولرشپ دینے کی منظور وزیر اعلیٰ نے کہا ہر طالب علم کو روزانہ تین سو روپے تک کنونس آلاؤنس ملے گا گورنہ پنجاب سکیریٹ کے لیے نو نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری تین ٹیوٹا کرولا ایلٹس اور چھے یاروس مارڈل گاڑیاں خریدی جائیں گی نگرا حکومت نے پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کے فنڈ کی منظوری دے دی برائلر سستہ ہو کر بھی غریب کی پہنچ سے باہر مرگی کا گوشت آٹھ روپے کمے کے بعد پانچ سو چرانوے روپے کلو ہو گیا زندہ مرگی تین سو چیانوے روپے کلو فارمی انڈے دو سو اسی درجن فروخت پھلوں کے قیمتیں بدسور آسمان پر سیپ چار سو پچاس آڑو تین سو اسی روپے کلو فروخت کیلہ چار سو روپے درجن بیچا گیا موشی قتل نامنظور ناجائز چالان بند کرو پنجاب رکشہ یونین کا ٹھوکر نیاز بیک پر احتجاج ٹریفک بارڈنز اور لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے خلاف نارے بازی عامر یوسف بابا عطا عبدالخالق عرفان علی کی شرکت مالوان گلبرتھری میں پارکنگ مافیا کا راش تیس روپے کی پرچی کے ایک سو پچاس پے وصول کیا سب کچھ زلح انتظامیہ کی آشیر بات سے ہو رہا ہے شہریوں کا سوال جی آئی ٹی کے دورہ زمان پارک میں چشمے کشائے انکشافات جی آئی ٹی کے کالے بکروں کی حسار میں عمران خان سے تفتیش تحقیقاتی ٹیم کی عمران خان سے چالیس منٹ تک پوچھ کچھ کپتان سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ارکان نے کینچوں کی تصویریں آٹھ مقامات سے مٹی کے نمونے لیے انٹی کرپشن ہائی پروفائل گرفتاریوں میں ناکام پرویز الہی کو پکڑنے کے لیے طویل آپریشن فیل انٹی کرپشن اسمان بزار کی گرفتاری میں بھی کام یاپنا ہوئی فراغ گوگی کے خلاف فیرمی کا مقدمہ دوبارہ کھولنے میں مشکلات پرویز الہی کا مبینہ فرانٹ مین سحیل اسکر بھی فرار ہو چکا جلاو گھیراؤ اور پولیس تشدد کا کیس اسد عمر یاسبین راشد فروخ حبیب اسلم اقبال کی زمانت منظور آمدن سے زائد احساسوں کا کیس اسمان بزار کے عبوری زمانت میں تیرہ ماہ تک توسی ہائی کورٹ میں اسمان بزار کے مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست باقاعدہ سامات کے لیے منظور مریم اورنگ سیب جاویر لطیف اور دیگر کے خلاف اشتیال انگیز تقاریر کا گیس انصداد دہشت کردی عدالت نے تفتیش کو ناکس قرار دے دیا ایسے چو سبزار کے خلاف پرچہ درش احتجاجی وکلا نے سیشن کورٹ کے دروازے کھول دیا وکلا کے احتجاج کے باعث کام رکھا رہا یاسن ڈوگر کے خلاف پرچہ خارج کرنے کا مطالبہ عدالتی حکم عدولی پر پولیس اہلکار سعید گجر کے وارنٹ گرفتاری جاری ایسے چو کو بھی شوکاس نوٹس جاری کرتی ہے کیا محبت کی شادی سے پہلے مرنے جینے کے وعدے شوہر بیمار ہونے پر لڑکی ساتھ چھوڑ کر بچہ لے کر چلے گئی سوفیر انجنئر زشان چار سالہ بچے سے ملاقات کے لیے عدالت پیش زشان بچے کو یاد کرتے ہوئے رو پڑا بولا آئیشہ نے دھوکہ دیا چار سال سے بچے کی شکل نہیں دیکھی ایسے پی اشرف مارت شہید کا 26 ماہ یومی شہادت درجات کے بلندی کے لیے قرآن فانی آئی جی اسمان انور کا خراجی عقیدت کہا اشرف مارت شہید جیسے افسران پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں پولیس کا شہدہ کے لیے ایک دن مختص کرنے کا فیصلہ پہلا دن ایسے پی شہید اشرف مارت کے نام آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کا پولیس ٹریننگ کالیج چونگ کا دورہ زیر تربیت خواتین ریکورڈز کو گائیڈ لینڈ دی جبکہ پولیس خدمتیں مرکز گئے خواتین کی بنائی پینٹنگز اور فنپاروں کو سراحہ اہلکاروں کی سپورٹ سرگرمیاں بھی دیکھی ایس پی اکیڈمک بشرا جمیل نے ریکورڈ خواتین کے ساتھ کرکٹ کھلی انتخابات چاہتے ہیں تو مذاکرات کی میز پر آئیں الیکشن کا حل صرف سیاسی قوتوں کے پاس ہے پنجاب اور کے پی میں اسیمڈیو کو زبردستی تحلیل کیا گیا پارلیمان آئین کی حدود میں کام کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جرنل نیئر بخاری کی میڈیا ٹاک احسن بھون رانا فاروق سعید ہمرا تھے سعید محمد قائم علی شمسی طوان ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل صدر پیپی جنوبی پنجاب مختوم احمد محمود نے خوش آمدید کہا ملک عبدالغفور سعید علی رضا امداد حسین شاہ مختوم زیادہ سعید محمد منصور علی شاہ ہمرا تھے پیپی ایک سو اکھرتر میں نو لیگی خواتین کی ممبر سازی صدر مومن ونگ سادیا تیمور لیگی رہنما رانا مشہود کی شرکت ممبر سازی کے لیے گلشن راوی میں تقریب خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت فاطمیر فونڈیشن اور نو لیگ کے اشتراک سے بلرڈ ڈونیشن کیمپ جنرل سیکرٹری نو لیگ لاہور فاجہ عمران نظیر آمیر خان کی شرکت فاجہ عمران نظیر نے خون کا اتیا دیا جمع شدہ خون تھیلسیمیا ہیموفریلیا کے مریضوں کو اتیا کیا جائے گا علامہ اقبال میڈیکل کالیج کا کونوکیشن وزیر سہے ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا نوجوان ڈاکٹر دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنا مشن بنائیں کالیج کے فارغل تحصیل ڈاکٹرز پوری دنیا میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں پرنسپل پروفیسر ندیم حافیز میڈیکل گریجوئیٹس کی بھی شرکت پنجاب یونیورسٹی میں وزیراعظم الیکٹرک ویلچئر سکیم کی تقریب افاقی وزیر تعلیم رانا تمیر حسین کی بطورے مہمانے خصوص شرکت مستحق طلبہ اور فیکیلٹی میمبران میں الیکٹرک ویلچئر تقسیم کی گئی وزیر بلدیات ابراہی مراد سید چیئرمن ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد کی ملاقات طلبہ و طالبات کو عالی تعلیم کے مواقع مہیا کرنے کے لئے اقدامات پر تباتلہ خیال کیا جائے محکمہ آپاشی پنجاب میں چیف انجینئرز کانفرنس سلاب سے بچاؤ کے لئے اقدامات کا جائزہ سلاب کی تیاریوں کی مونیٹنگ ٹیموں کی ریپورٹ پیش سیکرٹری آپاشی کی تیاریاں بروقت مکمل کرنے کے ہدایت کی گئی ٹارگٹ سے کم ریکوبری کسی صورت برداشت نہیں ایم ڈی واسا ریکوبری میں ناکام افسران پر برہم غیر قانونی کنیکشنز میں ملویس ٹاکر اوری مواتلی کے حکمات ٹیک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم کیا ہائی کورٹ میں گریٹ چودہ کے آفیس کواڈینیٹر کی بھرتی کے لئے انٹرویو مکمل جبکہ ایک سو چار آسامیوں کے لئے بارہ سو امیدوار میدان میں اترے انٹرویو کے لئے تین سو کے قریب امیدواروں نے کوالیفائی کیا جوائننگ نہ دی تو ترقی نہیں تنزلی ہوگی ڈی ایجی اسٹیبلشمنٹ کا بھگوڑے افسران کے نام پیغام چار سو گیارہ انسپیکٹرز کو ترقیوں کے بعد مختلف ازلا میں تائنات کیا گیا صفاشی انسپیکٹرز نے ڈیوٹی جوائن نہیں کی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سیول ججز نے چھ روزہ تربیتی کورس مکمل کر لیا تئیس ججز میں تعریفی سٹیٹیفیٹ تقسیم کرنے کی تقریب قائم مقام ڈیریکٹر جرنل پنجاب جوڈیشل اکیڈمی اشتر عباس کی خصوصی شرکت ریڈے شعبہ مارکیٹنگ کی نا اہلی پوشٹر لائف سے انشورنس معاہدہ ختم معاہدہ چھ فرگری کو ختم ہوا دوبارہ نہ ہو سکا مسافروں سے ٹکٹ میں انشورنس چارجز کی وصولی جاری معاہدہ میں توسین نہ ہونے پر معاوضہ کے تیس کیسز التواقہ شکار گورنر پنجاب سے ڈی جی فوڈ آثوریٹی راجہ جہانگیر انور کی ملاقات ملاوٹ یا مافیا کے خلاف کاروائی پر تبادلہ خیال کیا گیا ملیگو رحمان سے سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر تاہیر زعب خاری کی بھی بیٹھک جبکہ صدر آزم ٹراث مارکیٹ ملک زمان نصیب نے بھی گورنر پنجاب کو مسائل بتائے لاہور چیمبر الیکشن کے لیے سیاسی سرگرمیہ تیز پاسپیڈا کی دعوت پر پیاف کے مرکزی قائدین کا پاسپیڈا آفیس بادامی باقہ دورہ فہیمو رحمان سہگل ارفان اقبال شیخ نصر اللہ مغل شامل جبکہ تاہیر منظور چودری میا ابو زرشاد محمد علی میا بھی ہمراہ تھے فاؤنڈرز گروپ کا مارکیٹوں اور بازاروں میں متحرک ہونے کا فیصلہ رائیمنڈ روڈ پر قائدین کا اجراس شہزاد علی ملک میا مصباح و رحمان علی ماس حیدر میا عبدالرزاق اشتر بھٹی عدیب اقبال شیخ اور دکر کے شرکت بیکن ہاؤس سکول بارٹن کیمپس میں سالانہ ڈراما فیسٹیول طلبہ نے مختلف درامے پیش کر کے دات سمیٹی ساجد علی صدبارہ کا کردار نبھایا جبکہ فیری ٹیل کہانی پنجابی ڈراما بھی پیش کیا والدین اور اجسا تیزہ نے خوصلہ بڑھایا داری ارکم سکول اپر مال کیمپس کے سالانہ تقریب پوزیشن ہولڈر بچوں میں نماز تقسیم کے میاں عمران ارشد یاسن خان احمد ریزابرٹ اشر جافری بچوں کا خوصلہ بڑھانے آئے اور فلیٹیز ہوتل میں فلم سوپر پنجابی کے ٹریلر کی لانچنگ تقریب ادھاکار محسن عباس حیدر سائیمہ بروت افتخار تھاکر اور ناسے تینیوٹے کی شرکت فلم بارہ مای کو سینماوں میں ریلیس ہوگی